مرحبا رحمان الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں آج کی سب سے تاری کیپس کے ساتھ آپ کی جو بہن ہے حاضر ہے آج بات ہوئی ہے غیر ضروری باروں کے بارے میں آج میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گی جو بہت ہی نایاب ہے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس نسخے کو استعمال سب لوگ کر سکتے ہیں چاہے وہ بھائی لوگ ہوں یا بہنی ہوں آپ تمام استعمال کر سکتے ہیں نسخے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہائٹروجن امونیا لینا ہے اور یہ ایک نسخہ میری جو دوست ہیں انہوں نے مجھے دیا ہے جو بہت اچھی ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کا اپنا جو لیزر کا مطلب کے سسٹم بھی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جب لیزر کرتے ہیں تو ہم ایک جل استعمال کرتے ہیں جس میں امونیا کا استعمال ہوتا ہے تو امونیا جو ہے دوبارہ بالوں کو کبھی بھی آنے نہیں رہتی اور بالوں کی گروتھ کو روکتی ہے نمبر دو امونیا سے بالوں کو جھاڑا بھی جاتا ہے یعنی بالوں کو کمزور کر کے امونیا بالوں کو جھاڑ ہوتی ہے لیکن اگر اس کو ہائٹروجن کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ خود سکتے دوست ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے چہرے کی بات نہیں کر رہی آپ کی بازوں کی بات کر رہی کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بازوں کے بال اتار کے نمبر ایک طریقہ اپنے بازوں کے بال اتارے اور اس کی اندر ہائٹروجن امونیا آپ نے برنا ہے آپ یقین کریں ہائٹروجن امونیا لگے گا ضرور آپ کو مچھی بھی بہت سی لگیں گے جنل سی نحسوس ہوگی لیکن اس سے پریشان نہیں ہوں گے آپ صرف جو طریقہ آپ کو بتایا کیا ہے وہی آپ استعمال کریں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے بازوں کو دھولیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے رات کو اگر آپ نے باز کھیڑے ہیں تو پھر رات کو بھی آپ لگا کر سو جائیں تو انشاءاللہ دو تین دفعہ آپ استعمال کرو گے تو جتنے بھی غیر ضرور بال ہے آنا بند ہو جائیں گے ان کی جڑی بھی کمزور ہو جائیں گے امونیا کا کام ہے بالوں کو جھاڑنا یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہے کہ جب آپ کو کلر استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں without امونیا یعنی امونیا سے پاک یعنی امونیا کے بغیر ہو کیونکہ امونیا بالوں کو جھاڑتا ہے جڑ سے جھاڑ دیتا ہے تو یہی آپ اس بات سے حساب لگانے نمبر دو آج نسخہ نمبر دو بھی بتاتی ہوں آپ نے اگر آپ کو بالوں کو نہیں کرنا چاہتے یہ آپ کو درد ہوتا ہے تقریف محسوس ہے تو پھر یہ عمل کریں کہ ہائٹروزن اور امونیا دونوں کو مکس کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے بازوں پر اپلائے کریں پاؤں پر ٹاؤں گو پر محس چہرے پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں روئی کی مدد سے تو اگر آپ کو جبن ہوتی ہے یا اس کی سمل پر داشنی ہوتی تو پھر آپ سابون کے ساتھ یعنی سابون تھوڑا سا لیں اس کے اندر ہائٹروزن امونیا ڈالیں اس کا پیسٹ جگہ بنا کر وہ ایک جھاگ جھاگ سے بن جائے گے اس سے آپ اپنا چہرے واش کریں رنگ وائٹ ہو جائے گا دودھ کی طرح وائٹ ہوگا کچھ بھی آپ استعمال نہ کریں تو بلی جنابی سوال کریں بس ہائٹروزن امونیا سے اپنے چہرے کو واش کریں یقین مانے آپ کا رنگ وائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا جتنے بھی آپ کے بال ہوں گے چہرے مبارک کے اوپر تو وہ سب کے سب کنزور ہو جائیں گے پتلے ہونے لگ جائیں گے سمجھے اگر آپ کے بال پتلے ہوتے ہیں چہرے کے تو اے پھر وہ جھڑ جائیں گے اور یہ طریقہ آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے ہفتے میں چار دفعہ لازمان یہ طریقہ استعمال کریں اور رات کو لازمان استعمال کریں کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے پھر ہم سو جاتے ہیں تو پھر صبح جب آپ موت ہوگے یقین مانے آپ کے بہت سارے بال جھڑ چکے ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بال ایسے جھڑیں کہ مطلب ہے کہ ہمیں اکھیرنے بھی نہ پڑے اور تکلیفی دونوں میں سے کوئی بھی ہے آپ کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہمارے آپ کو بہت سارے بھی ہے ہمارے آپ کو بہت سارے بھی ہے